اسلام علیکم ہائے ایبریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں خیمہ شمنا مرش کی ریسپی روزانہ کا سالن بہت سیمپل مزیدار ہوتا ہے یہ ریسپی پسند آیا تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا چلیے بناتے ہیں میرے انداز میں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بل ایک آن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئی نوٹفیکیشن مل سکے میں یہاں پر ایک ککر میں میں ہاف کپ آئل ایٹ کر رہی ہوں اب یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں شمنا مرش چار سے پانچ کٹی ہوئی شمنا مرش ہے جس کے بیج نکال لیا ہے میں نے اب اس میں ون ٹی سپن نمک دال رہی ہوں اور اسے فرائی کر لیں گے شمنا مرش کو پہلے تیل میں تل کر نکال لیں گے ہم جس سے تیل میں ساری خوشبو اور ٹیسٹ آ جائے گا شمنا مرش کا اس کے بعد ہم باقی کے ساری چیزیں دالیں گے جس سے سالن بہت ہی ٹیسٹ مزیدار بنے گا اس کا تھوڑا سا کرر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے دیکھئے اب یہ بلکل رڑی ہے اسے نکال لیں گے اب پیاس دال رہی ہوں میں اسے گولڈن براؤن کر کے نکالنا ہے تل کر اسے سائیڈ میں رکھ لیں گے اب اس تیل میں میں ایڈ کریں ہوں 3 سے 4 کٹی ہوئی باریک پیاس اور 1 ٹیبل سپون نمک اسے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک فرائے کریں گے دیکھئے اس طرح اب اس میں ایڈ کریں گے ہونے تک فرائے 2 ٹیسپون لال میسٹ اور 1 ڈیسپون ہلڈ ہونے تک فرائے 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 اگر ہم زیادہ سیٹی دے کر اسے گلانی کی سونچیں گے تو یہ اچھا نہیں بنے گا اس طرح سے 2-3 سیٹی کے بعد ایک بر نمک ٹیسٹ کر لیجے اور اس کے بعد کمیاں زیادہ لگے تو ایڈ کر لیجیے خیمہ کو جتنا اچھا ہم بھونیں گے اتنا اچھا بنے گا خیمہ دیکھئے اب یہ تیل بھی چھٹنے لگا ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے اس میں شملا مرچ کی بھی کیونکہ ہم نے پہلے تیل میں فرائے کر لیا تھا شملا مرچ کو پھر اسی تیل میں ہم نے خیمہ کو بھی بنایا ہے اب جو ہم نے شملا میں فرائے کر کے نکال لی تھی ورٹ کریں گے اور اسے بھی ملا لیں گے ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبہ آ رہی ہے اور بہت ہی تیسٹی بنا ہے آپ اسے ناسٹے میں بریکپاسٹ میں بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے لنچ باکس میں بنا سکتے ہیں اور رمضان میں سہری میں بنا سکتے ہیں یہ روٹی پرہاٹے کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب جو ہم نے پیاس تل کر نکال لی تھی ورٹ کریں گے اور اسے لو فلیم پر رکھیں گے ڈھک کر 5 منٹس کے لئے چلیے چک کرتے ہیں دیکھیں بہت مزیدار بن کر ریڈی ہے اسے ڈی شاوٹ کرتی ہوں میری یہ ریسپی پسند آئے ہو تو پلیس لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیے بنا بلکل بھی مت جائیے میری ریسپی اپنے فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اب اس سے میں گانش کریں ہوں کچھ ہارا دھنیا اور پودینے کے پتوں سے اور دلی ہوئی پیاس سے کیوں لگ رہا ہے نا لا جواب چلیے ملتے ہوں پھر ایک نئے ریسپی کے ساتھ شکریہ